السلام علیکم ڈیوز فورڈیوز ہم یہ دیکھیں کہ سکھریہ سی ہوں گے اللہ تعالیٰ میشہ آپ کو خوش رکھے آج ہم کریں گے ایسے سے فور پانٹ ٹو کے شارٹ کوئسٹنز تو کوئسٹن میں باننا ہے وات اس ریکٹینگولر کوارڈنیٹ سسٹم ریکٹینگولر کوارڈنیٹ سسٹم سے کیا مراد ہے جس کی ڈیفنیشن لکھنی ہے انہیں پلین پلینیں کیسے کہتے ہیں جو پیج ہے یہ پلین ہوتی ہے جو پیج ہے یہ ہے پلین ہے انہیں پلین 2 لائنز こارڈنیٹ ایکزیس دو لانی ہوتی ہیں 2 لائنز جنہوں کیوں کہتے ہیں pastor انہیں پلین 2 لائنز پلین میں ایسے 2 لائنے جن کا نام کیا ہوتا ہے پرپینٹٹاگرڈر تو اچ اتہ دونوں ایک دوسری کے فر پرپینٹرگرڈر ہوتی ہیں ایک دوسری کے ساتھ نائرٹی ڈیڈیڈی کا اینگل میں نführ نہیں ہے ڈیفائیںڈ ڈا رکٹعنگلر اور کارٹیزین جس کا دو نام ہے ایک اور تیزہ کا نام رکٹعنگلر کوارڈنے سیسٹم یا کارٹیزین 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 سیسٹم تو پلین میں دو ایسی لینے یعنی ہم کارٹیزز کہتے ہیں ایک دوسرے کے پر پر پہنگلر ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں کارٹیزین imagine سیسٹم جیسے یہ میں نے اس کی ڈیاغرام لائی ہے یہ دیکھئے ڈیاغرام اس کی تو دو لائنے ایک ایک اولی لائن ہے دوسری یہ لائن ہے دونہ دوسرے کے پر پر پینڈلہ رہا ہے یعنی یہ دوسرے کے ساتھ نانٹی دیری کا انگر میں آ رہی ہے یہ جو انگر ہے یہ نانٹی ڈگری ہے یہ بھی نانٹی یہ بھی نانٹی ہے تو یہ انہیں ہم کہتے ہیں یہ اسے ہم کہتے ہیں ریکٹانگلر کوارڈنیٹ سسٹم یا کارٹیز ان کوارڈنیٹ سسٹم پھر نیسے پیشن نمبر 2 شارٹ پیشن نمبر 2 جو کوارڈنیٹ سسٹم میں اس کے دو یوزز یا دو فائدے بتانے ہیں کہ اس کے کون سے دو یوزز ہیں پہلا اس کے یوزز کیا ہوتا ہے it allows to locate the position of a point in the plane تو یہ کوارڈنیٹ سسٹم اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے مداز سے ہم جو کوئی جو پوائنٹ ہے اس کی پوزیشن کو لوکیٹ کیا سکتے ہیں it allows to locate the position of a point on the plane کہ جو پوائنٹ ہے پرین میں کس جگہ پر موجود ہے یا کہاں پر ہوگا وہ ہم بتا سکتے ہیں with the help of کوارڈنیٹ سسٹم اس طرح دو ساس کو یوز کیا ہے it can be used to represent a function in the form of a graph اگر آپ کو یہ function دیئے آپ کو equation دیئے ہوئی ہے تو اس کا آپ graph ڈراغ کرسکتے ہیں on the coordinate system ٹھیک ہے اس کے دو فائدے ہیں یہ آپ نے گیا رکھ کرنے ہیں یہ آپ کو پیپر میں شارٹ کوئیشن میں آتے ہوتے ہیں question 3 what is the equation of excesses excesses ہوتا ہے اس کی equation کیا ہوتی ہے the equation of excesses is y is equal to zero the equation of excesses is y is equal to zero the equation of excesses is y is equal to zero the equation of 4 what is the equation of y-axis y-axis equation کیا ہوتی ہے the equation of y-axis is s equal to zero ٹھیک ہے اگر excesses ہے تو اس کی equation کیا ہے y is equal to zero اور اگر y-axis ہے تو پھر اس کی equation کیا ہے s equal to zero the equation of 5 ہے what are the coordinate axes تو coordinate axes کیا ہوتی ہیں two lines perpendicular to each other are called coordinate axes coordinate axes دو لائنیں ہوتی ہیں جو یہ دوسری کے بر perpendicular ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں coordinate axes two lines perpendicular to each other are called coordinate axes exist ایسی دو لائنیں جو یہ دوسری کے بر perpendicular ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں coordinate axes question number six ہے what is the graph of quadratic function جو quadratic function ہے اس کا graph کیا ہوتا ہے یہ آپ یہ인가 رہے ہیں جو اس یہاں بھائیں تو کوردر ٹی پنشن ہے جو کوردر ٹی پنشن ہے شخص؟ تین نمیت کے برے بھائیں جو اس کیا مقالبولہ خوداڈ ٹی پنشن ہے اس کیا کہاں آسوار صلوالہ اور اگر جو کہاں بھائیں کرنے ہو جو مقالبولہ مقالبولا، ہے جو طورنا اچھا لائن یہاں بھائیں خوضی فائشن ہے اس کا گراف کیا ہوگا straight line ہوگی linear line سے ہوتا ہے نا line اس کا گراف ڈٹھا کے اندر line بند ہی ہے define origin origin کو define کرنا ہے the point of intersection of excesses and yses is called origin تو جب excesses of yses جس point کے بار یہ دوسرے کو cut کرتے ہیں جس point کے بار excesses of yses یہ دوسرے کو cut کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں origin the next equation define x-intercept x-intercept کیا ہوتا ہے یہ point ہوتا ہے point کو ہوتا ہے x,0 x,0 on excesses point on excesses x-intercept کیا ہوتا ہے یہ گراف of a function cuts excesses یہ x-intercept ہے وہ ایسا point ہوتا ہے جب گراف x-intercept کو cut کرتے ہیں x-intercept 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 کیا ہوتا ہے ایک ایک ایسا point ہوتا ہے جب گراف کسی function graph excesses کو cut کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں x-intercept جیسے یہ دیکھیں یہاں جب گراف یہاں جب گراف ہے یہ y-intercept کو یہاں جب گراف یہاں جب گراف یہاں جب گراف x-intercept we define y-intercept a point 0y on y-axis where graph of a function cuts y-axis 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 کے پر ایسا point جب گراف y-axis کو cut کرتے ہیں उस پوائنٹ को ہوتا ہے y-intercept point को ہوتا ہے 0y here are question number 13 11-12 وہ ہی سوال question number 11 उसमें x-intercept की depth ने पूछी हुई question 12 में y-intercept की depth ने पूछी हुई 11-12 question 9 10 question 13 define break-even point break-even point a point where cost of production जब आप कोई चीज बनाती है कोई product बनाते है तो उस पर कोई cost आती है रिएक है a point where cost of production and revenue फिर आप उसको sale करते है पहले आपने कोई चीज बनाई है कोई product बनाई है उसके बग कुछ जितनी cost आगी फिर आप क्याब करते है revenue जब उसको sale करते है फिर आपको पर पास revenue आता है और equal इस call अपर एसा point यहांप बनाई है उतनी की आप बेज़ते है जितनी आपकी आप sale करते है तो यहांपर आपको profit भी आता loss भी नहीं होता जिस point के बर profit भी नहीं होता लास भी नहीं होता यानि जहांपर cost आप production और revenue equal होज़ते है उसे हम कहते है break-even point a point where cost-apprevaluation and revenue or equal is called break-even point तो there is no profit and no loss at break-even point break-even point भी नहीं कोई profit भी नहीं कोई loss होता है question 14 है in how many regions a plane is divided by quadrant axis जो quadrant axis है वो plane को किते region में divide करते है quadrant axis कौन से होते है axis प्लेन को किते region में divide करते है what we call these regions उन्हें region का क्या नहा है answer किया the quadrant axis divide a plane in four regions जो quadrant axis होते है वो plane को four regions में चार regions में divide करते है called quadrants ठीक है तो जो चार regions है उन्हें हम कहते है quadrants जासे यह वाली plane है यह सारी क्या plane है यह वाला axis है यह वाला बाइस है यह हम कहते है coordinate axis तो यह जो axis है यह प्लेन को चार regions में divide करते हैं चार इसे में एक, दो, तीन, चार जो quadrant axis होते है वो plane को four regions में divide करते हैं यह वाला first region होता है यह से हम कहते है first quadrant यह वाला second region होता है यह से हम कहते है second quadrant यह third region होता है यह से हम कहते है third quadrant यह वाला fourth region होता है यह से हम कहते है fourth quadrant तो जो quadrant axis होते हैं वो plane को four regions में divide करते हैं انجلی چلتے ہم کہتے ہیں کوارٹرینٹس ٹھیک ہے یہ والے جو تھے ڈیفنیشن تھی باقی جو قویشنز ہیں وہ دکھ کر کرنے والے ہیں وہ نیاس ویڈیو میں کریں گے آج کے لیے اتنے کیا بھی ہے تو تھینکو فر بچنیس ویڈیو اللہ حافظ